بسم اللہ الرحمن الرحیم بلیڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد جو کب پوری ہو گی اور بلیڈ ڈونیٹ کرنے سے جو نیا کھون بنے گا اور جو پرانہ ہوگا کیا نیا کھون فیضا مند ہوگا کہ پرانہ فیضا مند ہوگا آج کیسی وڈیو میں ہمیں آپ کو ڈٹیال کے ساتھ بتاؤں گا تو دوستو میری وڈیو کو شروع سے لاستا دیکھئے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا پیار اور آپ کی محبت ہی ہماری کامیابی ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلی بات میرے عزیز ناظرین یہ ہے کہ خون عطیہ کرنے کے کوئی بھی نقصانات نہیں ہیں خون عطیہ کرنے کے فائدے ہی فائدے ہیں جو آدمی خون عطیہ کرتا ہے اس آدمی کو عام آدمی کی نسبت جو خون عطیہ نہیں کرتا دل کا دورہ دل کی بیماریاں کم لگتی ہیں اور خون دینے کی وجہ سے نیا خون بنتا ہے اور جو انسان کو صحت مند رہنے کے لیے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے معزز ناظرین جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے انسان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ گلت سمجھتے ہیں جب کوئی انسان خون عطیہ کرتا ہے تو اس کے جسم میں خون کی مقدار کم نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے جسم میں ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے جو تین دن میں انسان کی کمی کو خون کی کمی کو پورا کر دیتا ہے پیارے ناظرین ہم سب مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے اس میں انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں اور عظیم عجر ہے اس کے کوئی بھی نقصانات نہیں ہیں اس لیے ہمیں ہر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور ایسا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کرنا چاہیے اس لیے جو دوست کسی ضرورت مند کو خون عطیہ نہیں کرتے وہ دوست ضرور خون عطیہ کر کے کسی کی جان بچائیں کیونکہ نیا خون جو آپ کا جسم خون عطیہ کرنے کے بعد بنائے گا پرانے خون کی نسبت زیادہ قوت بخشے گا